سبائی وزیر قانون و پارلومانی امور برسٹر عرشی عبداللہ اور عوام نشنل پارٹی کے رہنما اور تپیرجر کے صدر سلیمان خان نے چرصدہ کے متاثر علاقہ مرچکی کلی کا دورہ کیا اس موقع پر عوام نشنل پارٹی کے زیرلی ارگنائزنگ کومیٹی کے چیرمن خارونحان وردگا، عرفان خسرو اور سیاسی اور سماجی کارکن شارضا شعبی موجود تھے علاقے کی سیاسی اور سماجی کارکن شانواز خان کا اپنے درجنوں ساتھیوں سمیت عوام نشنل پارٹی میں شمولیت اختار کرنے پر سبائی وزیر قانون عرشی عبداللہ اور سلیمان خان نے اس کے گھر پر پرچم کو شائع کی بعد ازاں وزیر قانون عرشی عبداللہ اور سلیمان خان نے علاقے کے مستحقین افراد میں خیمے تقسیم کی اور متاثر ان کو سبائی حکومت کی جانب سے مزید کانی پینے کی اشیا کی آمد کی یقین دہانی کرائی سبائی وزیر قانون برسٹر عرشی عبداللہ نے اپنے خطاب میں علاقے کے لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوئے کہا کہ مجی عزت اور مرتب آپ لوگوں کی حمد اور مدد سے ملی ہے انہوں نے کہا کہ فصلوں کو پانی دینے کے لیے آپ پاشی کا مسئلہ جلد حل ہو جائے گا جس سے علاقے کی کاشکاروں کا معاشی بہران ختم ہو جائے گا سبائی وزیر نے کہا کہ سلاب ایک خدرتی آفت تھا جو کی حکومت کی بس سے باہر تھا تاہم سلاب کے بعد حکومت نے متاثرہ لوگوں کو ریلیف دینے میں کوئی کمی نہیں چوڑی ہے انہوں نے کہا کہ دوسری عزلہ کی مقابلی میں چار سدہ میں ریکارڈ امدادی سرگرمیاں جاری ہیں اے ان پی کے رہنم اور تپیرجر کے صدر سلیمان حان نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہم سلاب پر سیاست کرنے والوں میں سے نہیں ہیں انہوں نے صوبائی حکومت کا شکریہ ادا کرتی ہوئے کہا کہ حکومت نے تمام متاثرہ علاقوں میں بروقت امداد پہنچایا کفایت اللہ اے نیوز چار سدہ